موسیقی بعض چیزیں ہم علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لئے وفال بن جاتی ہیں بعض چیزیں ہم صحت کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ بیماری کا سبب بن جاتی ہیں بعض ڈاکٹر کے پاس ہم اس لے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک کریں گے وہ ہی ڈاکٹر ہماری موت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے ہمارے ایک دوست پہ ان کو بخار ہوا چار پانچ دن تک بخار رہا ان کو نارمل کنڈیشن تھی کوئی مرنے کا چانس نہیں تھا بلکل جوان آدمی تھے تیس بتیس سال ان کی عمر تھی شادی شدہ تھے تو ہلکی پھل کسی خانسی چل رہی تھی ہلکا پھل کا زفیور تھا ان کو پتہ نہیں کیا خیال آئے انہوں نے کہا چلو یار میں انجیکشن لگوا لیتا ہوں تاکہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں وہ وائرل کا بخار تھا اور وہ تھوڑی دنوں میں ٹھیک ہو جانا تھا ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے ٹیک کا جو انجیکشن جو لگایا وہ ری ایکٹ کر گیا مجھے نہیں کیا لگاتی ہے ڈاکٹر نے یہاں تو جان کر تو نہیں لگایا دشمن نہیں تھا ڈاکٹر مگر کوئی جالی دبا تھی یا کیا تھا وہ ڈاکٹر سے غلطی ہوئی ایسا انجیکشن لگایا ہے کہ بیس منٹ کے اندر اندر ان کی جان نکل گئی مر گئے ڈاکٹر کے پاس مرنے کے لیے گئے تھے وہ بولے بھائی وہ تو اس لئے گئے تھے کہ اور تھوڑا سا زندہ رہنے یہ جو بخار مجھے اندر سے توڑ رہا ہے لیکن اگر نہ جاتے تو زندہ رہ لیتے مگر ان کی موت ان کو کہاں لے گئی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا ان کی موت اللہ نے لکھی ہوئی تھی غلط ٹیکے سے مریں گے تو وہ ڈاکٹر ہی کے ہاتھوں زباہ ہو گئے بچارے ٹھیک ہے نا ڈاکٹر خود مر جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے دوسری بات یہ کہ متعین وقت پہ مرنا ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو کونی دنیا کی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی